سرورا شاہا قریمہ قصد گیرہ اشدفا تری آباد بارہ بکی کی بارگاہ میں بہت ہی قدب احترام کے ساتھ گزارش کرنا ہوں کہ حضرت قرصے خطابت ہوں اور اپنی بہترین خصورت خطابت کا جوہر اٹھا کر کے ہم سامجھین گے ازہن و غلوب کو روشن و تابناک بنائیں الحمدللہ الحمدللہ نظیم اگتا الافلات والارورد سباہ والصلاة والصلاة على سید الانبیاء والمرسلین خاتم نبینا شفیع المذنبین موسیقی قَالَ عَزَّبَ جَلْنَ فِي شَانِهِ قَاهَا وَيَاسِينُ سُباہ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينُ بسم اللہ الرحمن الرحیم يے ایہا اللذین آمنوا قو عباسکم و اہلیکم نارا وقال علم نبی صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انعکاہ من سنتی فمن رغب سنتی فلیس من نیم سبان آمات باللہ صدق اللہ علانا العظیم برادران میراتی سلامیہ خطبہ مسنونہ کی بات جسائیت کریمہ کو پڑھ کر پڑھ کر پیام کو کشان رکھ لیا اس کا ترجمہ بیان کرنے سے قبل اور بیتر مناسبی سمجھتا ہو کیا یہ ہم توانی حضرات مل کر سب سے پہلے ساری کائنات کے مرکز احبیتت گمد خزنہ کی باقی رحمت عالم دول مجسم جناب حمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمہ کی مقدس بارگاہ میں پاواز بلد تولود پاک پاہ درود پاک پڑھنے کے لئے کہا جا رہا ہے جیسے بکری مو چلاتے ہیں یہ پتا چل رہا ہے کہ ہاں مو پھل رہا ہے لیکن یہ گانت آواز نہیں آتے کہ آپ درود شریف بھی پڑھ رہے پتا نہیں یاد ہے کی نہیں کتنے لوگوں کو درود شریف یاد ہاں کھا دیجئے سب کو یاد ہے کھانا سب لوگوں نے کھایا کتنے لوگوں نے کھایا سب لوگوں نے کھایا رحمت اللہ تو جب کھانا کھایا ہے تو اس کو پچانے کیلئے بھی کچھ ضروری ہے کہ مکورجش کریے میند کریے اللہ کا ذکرہ کریے وَأَمَّا اَبْنِ عَمَدِ رَبِّكَ فَحَدِسْتِ اَبْنِ رَبِّكَ نِمَتْ تَخْقُمْ چَرْچَا بے شک اللہ نے تمہیں نعمت یہ عطا کی زندگی عطا کی شام گزر گئی رات کا سناٹہ چل رہا ہے محفلید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلمہ میں تشریف رکھے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کے سبتے میں آپ کو کھانے کے لئے عطا کیا آپ نے اپنا پیٹ اپنے پیٹ کو آسودہ کیا بھر لیا اب اس نعمت کے بدلے میں اللہ کا شکر ادا کیا وَأَمَّا بِنِ عَمَدِ رَبِّكَ فَحَدِسْتِ اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچہ کر اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ کی حدیث ہے مَن صلی اللہ علیہ وَجَوَتْهُ لَهُ شَفَاعتِ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ ضرور نے پاہ پڑا اس پر میری شفاعت واجب آجی ہے اب بتائیے اشعالِ کائناس صلی اللہ علیہ وسلمہ کے اوپر صدق دل سے ایک مرتبہ اگر آپ دروشی پڑھ دیں گے تو اللہ تمہارہ کا وطالہ کل میں محشن میں اپنے نبی پر ضرور پڑھنے کی وجہ سے آپ کو جنت وفیدوس میں جگہ دیتا ہوں اپنی بلاوی کا ثبت ایک مرتبہ او دیجئے پڑھئے بابا عزبالد درود پاک صل اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیہ وسلم سیدی یا رسول اللہ یا حبیب الناس صل اللہ علیہ وسلم مست پیشترات تمامی حضرات نقیب اہل سنت حضرت حافظ و قاری محمد ساقیب رضا نوری صلی اللہ علیہ وسلم سے نقابہ سمات کر رہے ہیں شیر و شائری سے مات کر رہے ہیں وہ ٹس سے مس آپ کو نہیں کہا سکے عشاء سے لے کر ابھی تک ہندوستان کا وہ عظیم لہزہ جسے دنیا سنیت شائر خوشنوہ دوتی چمیستان سالت جناب حافظ مزمی لزہ دریابادی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے الحمدللہ کوئی تعریف کی بات نہیں یا مقالغہ آراغی نہیں بلکہ جہاں یہ نات بڑھتے ہیں عاشقانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جھوپنے لگتے ہیں لیکن آج یہاں پہ بھی یہ ناکام نظر آئے ان سے پیشتراب تمامی حضرات نے کمتہ خطاب خطیم اہل سنت حضر اللہ صدام زین اسمائیل سے سامات کی ان سے پیشتراب تمامی حضرات نے مدہہ رسول عاصف شائع ہودا حضر قاری غلام جنائیل صاحب سنات و منقبل کے شاہ سامات کیے ان سے پیشتراب تمامی حضرات اپنے علاقے کے موقع جو سنیت کا مسلک کا دین کا کام کر رہے ہیں جنہیں دلیائے سنیت محبِ گرامی وقار مخیرِ قومِ ملت حضرتِ حب حقیز و قاری غلام غلام کے نام سے جاتی اور پہچاتی ہیں جیسا کہ مجھے معلوم ہوا کہ حضرت نے اپنی پوری عمر دین کے کام میں اور مسلکِ آلہ حضرت کی ترویج شاہات کے لیے پہنے سرف کر دی ہیں میں وہاں بیٹے بیٹے حضرت کے خطاب کو میں نے سامات کیا قسم خدا کی میں ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہہ رہا ہوں ایسے خطاب کی ضرورت ہے اور اس خطاب پر اگر ہم نے آپ نے عمل کر لیا تو ہماری دنیا بھی سمرتی ہوئی نظر آئے گی قبر بھی سمرتا ہوں نظر آئے گی یہی تقریریں کامیاب ہوتی ہیں یہی تقریری تقریروں کی آز ضرورت ہے آپ پچاس ہزار مولوی کو بلا کر کے ڈام تو کبھا سکتے ہیں جلسے کو پورے علاقے میں نہیں بلکہ پورے سلے میں نام کو بنا سکتے ہیں لیکن یاد رکھو ایسے مقرر کو بلا کر کے آپ دیر کا کام نہیں لے سکتے ہیں نہ آپ کے دیر پہ وہ باتیں اتر سکتے ہیں جو آپ کے گاؤ کے امام مطابقی نظر آئے ہیں لیکن ہم ان کے قدر نہیں سمجھتے ہیں ہم ان کے وقار کو نہیں سمجھتے ہیں پانچ وقت کے نماز یہ پڑھنے بچہ پیدا ہو جائیں کاروے ہزار یہ پڑھنے جائیں مر جائیں دکاہ یہ پڑھیں دکاہ پڑھنے یہ جائیں ہر وقت یہ موجود رہے اور جب جلسہ ختم ہوتا ہے جو باہر سے مولانا آتے ہیں تو لبا لبا لفافہ دے کر دے کر دے کر بدا کر دیا جاتا ہے اور جب بیوام صاحب کی باری آدی دیتا ہے ہمارے گاؤں جاؤں کوئی بات نہیں ہے آج یہ ہمارے اور آپ کے اندر اتنی بے ہیسی آ چکی ہے ہماری آپ کی تھی غیرت مر چکی ہے کہ مسلمانوں یاد رکھو آلو بھاٹا کے تھی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے لیکن گولیوں کی قدر ہم نے سمجھتے ہیں آج یہی وجہ ہے کہ ہم زمانے میں رسوہ ہیں آج یہی وجہ ہے کہ ہم زمانے میں پریشان ہیں اور تمام آساب و آلاء کے پہار ہمارے پر تولے جا رہے ہیں ایک مطبع اور باواز خرول دے پارے 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلاللہ تعالی علیہ وسلم معمول کے مطابق کلام علیہ حضرت رضی اللہ وآلتہ وآلہ کہ چلد اشار میں بھی پیش کر رہا ہوں قاری مزمیل نظر صاحب کی طرح یا قاری جمعائیل گلا جمعائیل صاحب کی طرح میری آواز نہیں لیکن یہ ہے کہ نمی کی نات پڑھنا جتنا جن کو حق ہے جتنا قاری جمعائیل کو حق ہے قاری ارفان کو حق ہے اتنا ہم کو بھی ہے اور رب کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کوبن کے دل پر اور سبار میں ناتے نمی رہے اور ناتے نمی پڑھتے پڑھتے دنیا سے پوچھ کر دا جانے gaan آپ لوگ سننے کے میرے ہیں کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں تو بلا دعواء سے کہیے یا رسول اللہ اور بلا دعواء سے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا اس کا بیڑا یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پا ہے تو آپ ہزاد شربیدگی محسوس احمد کریئے پردھانی ابھی اکتوبر میں آنے والی تیاری انگرہ ابھی سبیت رہے ہیں آواز بچا رہے ہیں ارے جو پردھان آپ کے دروازے میں الیکشن کے ٹائم میں پچاس پرتوہ اگر آپ ہاتھ جوڑے گا تو پانس سو پرتوہ پانس سال میں آپ سے ہاتھ جوڑائے گا ٹھیک ہے اور اس کے نام کا آپ نعرہ لگائیں گے تو وہ آپ کے دعوے میں کام نہیں آسکتا تو اور دوسری جوہاں کا کام آئے گا نعرہ اس کا لگائے جو آپ کے دنیا بھی بکام آئے قبر میں بھی بکام آئے پیدانِ بیشن میں بکام آئے اس نبی کا نعرہ لگائی ہے تو شیئر سماتھ فرمائے وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کی گمالِ ناقص جہا نہیں وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کی گمالِ ناقص جہا نہیں وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کی گمالِ ناقص جہا نہیں کی یہی پھولِ خارے سے دور ہے یہی پھولِ خارے سے دور ہے ارے یہی شمہ ہے دعا نہیں کہ بھلکلِ حلا کے کمالِ حضور ہے کشفات و جابِ جمالِ حسنت جمعی صلی اللہ علیہ وآلہ بلغل عناب کمال کشفات جاب جمال سبان اللہ اور شیئر سبان فرمائے بخدہ خدہ کا یہی ہے دل نہیں اور کوئی مفرم قرے بخدہ خدہ کا یہی ہے دل نہیں اور کوئی مفرم قرے بخدہ خدہ کا یہی ہے دل نہیں اور کوئی مفرم قرے کی جو وہاں سے ہو وہ یہی آنکھے ہو سبان اللہ جو وہاں سے ہو وہ یہی آنکھے ہو ارے جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں بلغل عناب کمال نہیں اللہ زندہ آباد سبان اللہ 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 ماشاءاللہ سبان اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اپنے حبیب کے سفرے میں یہ میں کلامیں آلہ حضرت پیش کر رہا ہوں ہم جیسے مولوی کا بڑے بڑے علماء آلہ حضرت کی شاعری نہیں سکتا ہے لیکن آلہ حضرت کی شاعری کا حال یہ ہے کہ سمجھو تبھی سبان اللہ کہو نہ سمجھو تبھی سبان اللہ آلہ حضرت کی شاعری جو ہے وہ دنیا دار کے شعورہ کی طرح نہیں بلکہ قرآنیں اور حدیث کی روشنی میں ٹھیک ہے اور جو چار مصرہ میں پیش کر رہا ہوں بلغل اولا بھی کمال ہی کشفت دجا بھی جمال ہی حسنت جمیعوں خسال ہی سلو آلہ حضرت یہ اس پہ تین مصرہ جو ہے وہ دنیا کے عالم کا ہے لیکن چوتھا مصرہ کسی دنیا کے عالم کا نہیں بلکہ تاجدارِ عرب و آجم صلی اللہ علیہ وسلم تائم ہے نہیں کہ میں اس کی تشریح کروں کبھی زندگی نے وفا کیا اور آپ کے تجمیان آیا تو فیر میں اس کی تشریح ضرور کروں گا کیونکہ پیناوہ میں پہلی بردوہ میری حاضری ہوئی ہے اور رحم دلیلہ پیناوہ جیسے نام ہے وہ اسے یہاں کے لوگ دو ماشاءاللہ اور ہمارا جہاں تک ذہن کام کر رہا ہے کہ کل کے دن لوگ جاگ لئے تھے اس کی وجہ سے آج جاگنا مشکل ہو گیا ایسا مجھے لگ رہا ہے کسی نے مجھے بتایا نہیں لیکن میرا جہاں تک قوتِ حافظہ کام کر رہا ہے کل پہلے نچا لیا گیا ہے آج اس کے بعد میں آج یہ ہو رہا ہے اور کل یہاں پہ جگہ نہیں رہی ہو گئی یہ بھی میں بتا رہا ہوں اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو لگویہ سے پورا فان سے اور غیر شرعی کاموں سے دور رہنے کی توفیق اطاف کرنا ہے بچنے کی توفیق اطاف کرنا ہے چونکہ جو میرے مجاز سے واقع ہیں وہ جانتے ہیں میں جو بیان کرنا ہے حق جو ہوگا میں وہی بیان میں ہوں گا چاہے دوبارہ مجھے کوئی بلائے یا نہیں اس کی پرواہ مجھے نہیں رہے تو شیئر سماسے لائے بخوتہ خوتہ کا یہی ہے ترے نہیں اور کوئی مفرمہ کرے اور تیرے آگے یوں ہے تبے لچے فوسہا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے تبے لچے فوسہا عرب کے بڑے بڑے کی کوئی جانے موہ میں زباں نہیں کوئی جانے موہ میں زباں نہیں ارے نہیں بلکہ جسے موہ میں جانا ہی کی بلکہ لے اولا بھی کمانی ہی کشفات ججا بھی جمانی ہی حسنت جمعہ خیصالحی سلو علیہ وآلہی اور مختصبہ فرمائے کرو مد ہو اہلے تو والے رضا بڑے اس بلہ میں میری بلہ کرو مد ہو اہلے تو والے رضا بڑے اس بلہ میں میری بلہ کرو مد ہو اہلے تو والے رضا بڑے اس بلہ میں میری بلہ کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا ارے میرا دین پارا ہے نانا ہی کی بلدہ مولا بے کمال ہی کشفہ تجھا بے جمال ہی حسنت جمیعوں خیسال ہی سلو علیہ وآلہی پڑھئے باوازیں بہتنے ہیں سلو علیہ وآلہ وسلم سلو علیہ وآلہ وسلم سلو علیہ وآلہ وسلم شاہ مردہ شہر ازدام قوت پروردگار لا فطہ الا علی لا سیفہ الا ذل فقار ہزار بار بشوئیم دہنزہ مشکو گلاب ہنوز نامے کی گفتن کمالے بے عدیس سیدی سرکار علیہ وآلہ وسلم عزیب البرکت کنز الکرامر جبل الاستقامت آیات من آیات اللہ معجزت من موزات رسول اللہ سیدنا سرکار علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ وآلہ وسلم بارگاہ مصطفیٰ میں یوں نغمہ سرا ہوتے ہیں قون علیہ وآلہ وسلم ہاہا وہی علیہ وآلہ وسلم جس کے بارے میں اکسر و بیشتر یہ کہہ دیا کرتا ہوں بلکہ یوں سمجھئے کہ میں اپنی تقریر کا وانی سے شیر کے ساتھ کیا کرتا ہوں مانا عارم نے تجھے یگانا گایا آجم نے تیرا ترانا مانا عارم نے تجھے یگانا گایا آجم نے تیرا ترانا مانے تجھ کو سارا زمانہ خامی سنت آلہ حضرت قون آلہ حضرت آہا وہی آلہ حضرت کہ چیخ پڑے چوتی کے واہ بڑے فاردی ہے ہر ایک کے جبڑے چیخ پڑے چوتی کے واہ بڑے فاردی ہے ہر ایک کے جبڑے کہ کیا خوب چلایا ہم یہ سنت آلہ حضرت وہی آلہ حضرت بارگاہ مصطفیٰ میں یوں نغمہ سرہ ہوتے ہیں عرش حق ہے بسنا دے رفعات رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی لاورم بالعرش جس کو جو بلاون سے بلا پڑتی ہے قونین میں نعمت رسول اللہ کی اور تجھ سے اور جندہ سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جندہ رسول اللہ کی اور اے رضا خلصہی پہ قرآن ہمتا ہے حضور تجھ سے کب ممکن ہو فرمت حد رسول اللہ کی اور شاعر نے کہا ہے شادی کرو تو ایسی کرو سادگی کے ساتھ شادی کرو تو ایسی کرو سادگی کے ساتھ جیسے علی نے عقد کیا فاطمہ کے ساتھ جیسے علی کا عقد ہوا فاطمہ کے ساتھ اور حضرت مجھے معلوم ہوا کہ کل بارات جائے گی اور پرسو بارات آئے گی اس تعلق سے ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے ان ماباپ کو چاہیے جب اپنی بچی کو بھی نہ کرے تو اس انداز میں کیب کریں کہ بیٹی ہماری جائے گی مہرِ وفا کے ساتھ ساتھ بیٹی ہماری جائے گی مہرِ وفا کے ساتھ ساتھ لے کر دعائے مصطفیٰ سہرہ کی چادر ساتھ ساتھ لے کر دعائے مصطفیٰ سہرہ کی چادر ساتھ ساتھ براہ درانے ملت اسلامیاں میں نے آیتِ کریمہ پڑھی ایمان والو خود بچو اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اپنے رشتہ داروں کو بچاؤ اپنے عیصہ وقربہ کو بچاؤ کس چیز سے بچاؤ تو آقا قرآن مقدس کہہ رہا ہے فنار یعنی جہنم کی آگ سے بچاؤ ایمان والو خود بچو اپنے اہل و عیال کو بچاؤ جہنم کی آگ سے بچاؤ حضرات آؤ دیکھو یہ اللہ کا اعلان ہے اللہ کا فرمان ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح کرنا میری سنت ہے جس نے میری سنت سے غیراز کیا جس نے میری سنت سے انکار کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے حضرات امام غور کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر نبی کے اس قول پر نبی کے اس حدیث پر کہ کتنے لوگ سنت کو عطا کرنے کے لیے اپنے بچے اور بچوں کی شادیاں کر رہے ہیں اور کتنے لوگ اپنے نام و نبود کے لیے کر رہے ہیں حضرات آؤ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوا چلو جو شادی سنت متحرہ کے ذمہ میں کی جاتی ہے سنت سنت متحرہ کے دائرے میں رہ کر کے کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتہ بھی نازل سرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گلشن سے جو فول گلتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی کامیاب رکھتا ہے قبل میں بھی کامیاب رکھے گا پیدانِ پہچر میں بھی کامیاب رکھتا ہے وہ نظر آئے گا حضرات آؤ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوا چلو آج شادی کا ماحول چلنا ہے آج ہمارے گھر میں شادی ہوتی ہے مولانا حق غلام غواؤ صاحب بنا کرتے ہیں اللہ باقاری ورفان لذاب بنا کرتے ہیں یا قاری ساقیب لذاب بنا کریں یا قاری مزمی لذاب بنا کریں یا اس علاقے کا عالم کہہ دے اگر تم اپنے گھر میں شادی کرو گے اور اس میں باجے رکھو گے تو یاد رکھو مسلمانوں ہمارا جواب کیا ہوگا آج لوگ کہتے ہیں جب شادی میں شرکت نہیں کرو گے تو کیا شادی نہیں ہوگی مسلمانوں یاد رکھو ہمارے علماء بھی توجہ فرمائیں میری باتیں وقتی طور پر علماء کو بھی خراب لگیں گے آپ کو بھی کڑوی لگیں گے لیکن مسلمانوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بیان کرنا ہو آج جو ہمارے چہلا کہتے ہوئے ہیں آج ہمارے عوام کہتے ہوئے نظر آتی ہیں علماء کو ہمارے جیم میں رکھے ہوئے ہیں لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں میں روپے کی بنیاد پر عالم کو میں خرید سکتا ہوں مسلمانوں آج ہمارے علماء نے اپنے عقار کو اپنے وزے سے پڑا دیا ہے آج علماء نے اپنے وحیمیت کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا ہے ورنہ تمہارے انتر مجال نہیں تھے تمہارے ہی مانے دور نہیں پلا تھا کہ ایسے چملے سکتا ہوں مسلمانوں یاد رکھو جسے دن یہ علماء متحد ہو کر کے متفق ہو کر کے مسلمانوں اپنے دب اپنے پر آ جائیں گے اور شرکتیں متحرہ کے مطابق عمل کرنے لگیں گے اور کروانے کے کوشش کریں گے یاد رکھو کسی کے مانے دودھ نہیں پلایا ہے مسلمانوں کہ وہ نے علماء سے الگ ہو کر کے کوئی چاہ سکے بلکہ ان علماء کے قدموں کو چلتے ورز آئے گا اور علماء کی پارگاہ میں آگر کی کہے گا حسد جو آپ ہمائیں گے اسے پہ ہمیں حمل کرتے ہیں دیشک سبان اللہ نعرے تبیر نعرے رسالت مسلکی علیہ حضرت نعرے تبیر نعرے رسالت سبان اللہ مولانا صاحب نے کہہ دیا مولانا صاحب نے کہہ دیا اگر شادی میں باجہ بجواؤ گے ڈی جے بجواؤ گے برات میں نہیں جاؤں گا یہ ہوتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے مولانا کو بلانے کی آج تو ماملہ یہ چلنا شادیوں میں جو سب سے بی آئی پی گاڑی ہوگی بردھار کو پٹھایا جائے گا جو سب سے بی آئی پی گاڑی ہوگی دائی پہننے والے کو پہنٹ گوشن پہننے والے کو جسے پیشاک کرنے کا صحیحہ بھی نہیں معلوم ہے جو حرام پھر کھڑے پیشاک کرتا ہے وہ جب تمہارے دروازے پڑھاتا ہے وہی ایک عالم دین بھی پیٹھا ہوتا ہے اگر تم اس کی عزت کو بھلا کر کے اس دنیا دار کے اس دالائے کے جسے کو تقریم کرتے ہیں یاد رکھا مزل مانو اگر ایک عالم دین پیٹھا ہوا ہے اور ایسے عالم میں اس عالم کی عزت نہ کر کے بلکہ اس کی تاہین کر رہے ہیں دنیا میں بچانے والا نے مزل نہیں آئی آپ جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام نے فرمائی یا علماء جو ہیں وہ ہم بیاء کے وارث ہیں مسلمانوں میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام کے پیارے دیوانوں میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کی تھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا علیہ المتضاء کی برا جب نبی کی بارگاہ دروازے پہ آئی تھی فاطمہ سے شادی کرنے کے موقع پہ یا حضر مولا علی کوئی باجہ لے کر کے آئے تھے وہی ڈی جے لے کر کے آئے تھے بتاؤ میرے آقا آج تمہیں تو سنت ادا کرنے جا رہا ہوں شادی کرنے جا رہا ہوں اگر سنت آدھا کرنا ہے تو دروازے پہ برات نکالنے کی سمیت دولے کو اس سے آنے کی سمیت مدرسے کے علماء کو بلاؤں قلبہ کو بلاؤں ناتے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو صلات و سلام پڑھو اور اس کے بعد میں جہاں پہ برات نکالنے کے جاؤ وہاں پہ پہنچ کر کے پہنے کی نات بڑھو دروازے پہنے کی نات بڑھو دروازے پیش کرو اس کے بعد پانی کیا کرو انشاءاللہ رحمان جب اس طریقے سے آپ کے گھر میں شادی ہوگے تو جو چند بہینوں میں گھر میں اقلاف کی نوبت آجاتی ہے ساز پہنے رائش ہو جاتی ہے شکس اور میاں بیری ملائی ہونا لگتی ہے گھر میں اقلاف ہوتا 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 ہے مسلمانوں یاد ہے کوکسم ملائے کوئی اقلاف ہوتا 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 ہے شیف شیط احمط حرہ کے مطابق آپ کی بچوں کی جھادیاں کرتے ہیں بے شکس باند رات آؤ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے فرمایا اور اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح کرنا میری سنت ہے اور جس نے میرے سنت سے عیراز کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے اور اللہ تبارک ہوتا ہے قرآن مقدس میں اشارت سماتا ہے یا ایوہ الرزیرہ آمانو کو انفسکم اہلیکم نارا ہی ایمان والو خود بچو اپنے اہل و ایال کو بچاؤ کس چیز سے جہنم کی آگ سے اور جہنم کی آگ سے کب بچا جا سکتا ہے جب ہمارے اندر دیل کی تعلیم ہوگی جب ہمارے اندر قرآن کی تعلیم ہوگی جب ہمارے اندر حدیث مصطفیٰ کی تعلیم ہوگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا خیرکم انتعلم القرآن و علمہ ہو تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو خود قرآن کو پڑھے اور دوسروں کو پڑھانے کی کوشش کریں جو خود قرآن کو سیکھے دوسروں کو سکھانے کی کوشش کریں جو خود قرآن کو پڑھ کر گئے دوسروں کو پڑھانے کی کوشش کریں میرے آقا نے یہ فرمایا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضتون علاقہ لے مسلمیں وہ مسلمان علم دیر کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے مسلمانوں لیکن آج اپنی گریبان میں چھنگ رہے آج معاشرے میں جائزہ لیجئے آج دیکھئے آج ہمارے اندر دین کی تعلیم کتنی ہے مسلمانوں آج ہمارے دین سے دوری بھولی بھولی مہامانے دار تعلیم کتنی ہے آپ کہہ رہے ہیں مسلمانوں میں دنیاوی تعلیم کی بات نہیں کرنا ہوں بلکہ دینی تعلیم کی بات کرنا ہوں اگر سربے کیا جائے تو آج مسلمان ہوا مسلمان جو تعلیم میں سب سے آگے تھی آج وہیں قومے مسلم تیر پرسنٹ رہ گئی ہے مسلمانوں اب بتاؤ ہمارا وقارت کہاں رہ گیا میں یہ نہیں کہتا ہوں اپنے بچوں کو ٹاکٹر نہ بنائیے میں یہ نہیں کہتا ہوں اپنے بچوں کو انجینئر نہ بنائیے اپنے بچوں کو پرے فیصل نہ بنائیے اپنے بچوں کو پرے فیصل نہ بنائیے اپنے بچوں کو آئی ایس پی سی ایس رہا بنائیے ضرور بنائیے لیکن اپنے بچے کو اتنا علم دے دیجئے جس کی بنیاد میں اسے حرام و حلال میں تمیز ہو سکے حرام کیا ہے حلال کیا ہے اتنا علم جاتا حرام صلی اللہ علیہ وسلمانہ کے لئے فرض ہے سباہ نمیلہ وسلمانہ اور یہی تک یہ نہیں آؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلمانہ کے پیارے دیوانوں آگے باتوں پر سمات کرتے بھی چلیں آقا صلی اللہ علیہ وسلمانہ نے اشارت فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے لیکن آج ہم پہتا علم حاصل کر رہے ہیں آج ہمارے اندر کے تیجی حالت ہے آج آپ دیکھئے ترہ ترہ کی مسئیبت ہیں ترہ ترہ کے آساب و آلام آ رہے ہیں مسلمانوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہے ہیں آج ایک پہرے کھوڑا وندی جو قراؤنا کے شکل میں ہر انسان خوف و حیاظ میں ہے مسلمانوں قراؤنا سے بچنے کے لیے ہم نہ جانے کیا کیا تدبیرے کا تیوہ درہ رہے ہیں آج کو مسلمان مزاق کے طور پر بھی پہتا ہے ہاتھ ملا لو اسلام کر لو لیکن ہاتھ ملانے کی کوشش نہ کرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ کے پیارے دیوانو قراؤنا جو یہ ہے یہ کوئی اور چیز نہیں ہے بلکہ یہ آزابی نہیں ہے جو قراؤنا کی شکل میں آیا ہے اور مسلمانوں یاد رکھو آج مسجدوں کو بند کا دیا جا رہا ہے آج مسجدوں میں نماز پڑھنے پہ پابندی لگائی جا رہی ہے آج مسجدوں میں نماز پڑھنے پہ پابندی لگائی جا رہی ہے پچاس آدمی کو اکٹھا ہونے پہ پابندی لگائی جا رہی ہے اور یہی تک کہ نہیں مسلمانوں آپ نے تب جب مطالعہ کیا ہوگا آپ نے سنا ہوگا یا آپ نے دیکھا ہوگا وہ خانہ کعبہ جس خانہ کعبہ کے پر تعمیر کرنے کے بعد میں سیدنا خالی رہی رہی اللہ علیہ السلام کو تصحیم رب کی بارگاہ ہمیں دعا کیا تھا اے پربردگارِ عالم یہ تیرے مقدس گھر دعبہ ہے اس گھر میں امن و شانتی عطا فرما اے پربردگارِ عالم اسے شفاؤں کا کہہ رہا بنا دے اے پربردگارِ عالم یہاں جو بھی آئے اے پربردگارِ عالم اپنے رحمت و برکت ناظر فرما وہ مدینہ منگورہ جس کے بارے میں نے اپنے رحمت و برکت ناظر فرمای ہے برکت ناظر فرمای ہے اے پربردگارِ عالم اس کی دونی برکت ناظر فرما مسلمانوں اب آپ بھور کریں وہ مکہ اور مدینہ ہے جسے دارو شفا کہا جاتا ہے وہ مکہ اور مدینہ ہے مسلمانوں جسے دنیا کی ساری جلجہوں سے سب سے بہتر جگہ کہی جاتی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہی مدینہ ہے جسے پہلے لوگ کے سب کا حق دے تھے بیماریوں کا دھر کہا کرتے تھے لیکن میرے آقا کا قدم مبارک پڑھنا تھا وہی اسلام سے مدینہ مربورہ بن گیا میرے آقا کی قدم پڑھنے کی وجہ سے وہی اسلام سے مدینہ بسکتا ہے میں کہتا ہوں دونیا کا کوئی بھی مریض جسے دلٹوں نے لائے راج آجیزیا ہو وہ نبی کی شاہر میں نامل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ شفرات نعرے دبیر نعرے رسالت عظمتِ مصطفیٰ گنبدِ خزرا نعرے تبیر نعرے رسالت اور یہی تک کہ نہیں آج کرونا کے ڈر سے مسجدوں کو بند کر دیا گیا ہے یہ یہود و مسارہ کے سب سے بڑی چال ہے یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے مسلمانوں ونہ آپ غور کریں جو اللہ کا کہہ کرونا کی شرط میں سب سے پہلے جس ملک میں نازل ہوا اس ملک کا جائزہ لیجئے وہی چائنہ ہے مسلمانوں جہاں مسجد میں تعالیٰ لگوا دیا گیا تھا آزان پہ پابندی لگا دی گئی تھی قرآن پڑھنے پہ پابندی لگا دی گئی تھی عورتوں کے حجام میں چلے سے پابندی لگا دی گئی تھی مسلمانوں کے اوپر ظلم و تشدد کے پہاتھ لگے گئے لیکن جب اللہ کا قہل نازل ہوتا ہے وہی کی حکومت ہے وہ آگر کے خودم تعالیٰ کھولتی ہے مسلمانوں کو آزان دینے کے لئے کہتی ہے مسلمانوں سے دعا کرنے کے تلخواست کرتی ہے مسلمانوں کو نماز پڑھنے کے تلقین کرتی ہے مسلمانوں سے قرآن کے تلات کرنے کے لئے کہتی ہے مسلمانوں جو بر چائنہ نماز پر جس جہاں پہ دراؤنا نازل ہوا دراؤنا اللہ کا کہہ نازل ہوا وہاں پہ نماز پڑھنے کے لئے پہ اگر دراؤنا ختم ہوتا ہے میں بڑی سمیتاری کے ساتھ دی رہا ہوں اگر ہم مسجدوں میں کٹھا ہو کریں رب کے بارے گاہ میں حاضر کے دعا کریں گے اللہ تمہارا ہماری دعا کو قبول فرمائے گا اور ہمیں اور آپ کو اس سے رجات دیتا ہونا مسلمانوں کرونا کرونا اور بڑی ذمہ دارے کے ساتھ خانے کعبہ کی قسم کھا گئے کہتا ہے رب ززلال کی قسم کھا گئے کہتا ہوں جو عقیدہ سنی بریلویوں کا ہے اگر وہی عقیدہ دنیا کے تمام مسلمانوں کا ہو جاتا تو یاد رکھو خانے کعبہ کا دروازہ بند رہی ہوتا ہے مسجد نوی شریف بند نہ ہوتا بلکہ وہ خانے کعبہ میں نماز بھی ہوتی مجھے نظر آتی ہے اور مسجد نوی میں لوگ جا کر نماز میں آدھا بھی کتے لیکن شات یہ ہے کہ انسان کا ایمان بریلی مجھے آلہ حضرت کے آشقوں کے ایمان ہے اس کے مطابق ہو جائے گی رسل قسمتہ کی یاد رکھو مسلمانوں کے پوری دنیا میں انقلاب پیدا ہوئے گا یہ شادی کے موقع سے پروگرام رکھا گیا ہے آپ حضرت اس کو بھی سنتے چلیں ایک واقعہ سناتا چاہتا ہوں واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ بات کو سنا کر کے آپ کے سہن میں آپ کے دل میں آپ کے فکر میں دمتارنا چاہتا ہوں حضرت آؤ دیکھو آج ہمارے گھر میں شادیوں کا ماحول چلتا ہے جب کسی کے گھر میں لڑکی بالی ہو جاتی ہے اسے یہ سنیشن ہو جاتا ہے کہ اب اس لڑکی کے ہاتھ کو پیڑا کر دیں کسی کے گھر کے زینہ بنا دینا چاہیے اس لڑکی کو بیدا کر دنا چاہیے باپ کے سر پہ بھائی کے سر پہ جب اس عمر کی ہو جاتی ہے بوجھ بن جاتی ہے اب باپ بلاقے میں گھنٹا ہو جاتا ہے اور مسلمانوں اب جب لڑکی والے کے گھر پہ آتا ہے یا لڑکی والے لڑکے والے کے گھر پہ جاتے ہیں تو مسلمانوں یاد رکھو آج لڑکی والے کے گھر پہ جاتے ہیں تو یہ سوال نہیں کرتے لڑکا نماز پڑھتا ہے کی نہیں پڑھتا ہے قرآن کی تناوت کرتا ہے کی نہیں کرتا ہے مولا علی رسی اللہ انہوں کے نفش مرم پہ چلنے والا ہے کی نہیں ہے حسن کریمہ کے غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے ہوئی ہے کی نہیں ہے مسلمانوں آج یہ سوال نہیں ہوتا ہے بلکہ آج لڑکا والا یہ دیکھتا ہے لڑکی والے گاڑی دے سکتے ہیں کی نہیں دے سکتے ہیں پھر ہی دے سکتے ہیں کی نہیں دے سکتے ہیں کولر دے سکتے ہیں کی نہیں دے سکتے ہیں ٹی بی دے سکتے ہیں کی نہیں دے سکتے ہیں دنیا کی سامان دے سکتے ہیں کی نہیں دے سکتے ہیں اور مسلمانوں یہی تک کہ نہیں بلکہ لڑکی والے جب لڑکے والے کے دروازے پہ جاتے ہیں تو لڑکی والے یہ دیکھتے ہیں لڑکا سعودی کماتا ہے کی نہیں کماتا ہے لڑکے کے پاس میں بیلنس کتنا ہے لڑکے کے پاس لڑکے کے پاس میں دولت کتنی ہے کتنے پیغہ سمین ہے یاد رکھو مسلمانوں دولت دیکھنے جس نے بھی شادی کی ہے یاد رکھو وہ دنیا میں بھی نا کام رہا ہے گب گب ہمیشہ میں کام رہے گا مسلمانوں اپنی بچی کی رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہو تو یہ دیکھو بچہ عالم دین ہے کی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکہ آشقہ کی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا ہے کی نہیں ہے قرآن کے تلاوت کرنا جانتا ہے کی نہیں جاتا ہے نماز باتا ہے کی نہیں پڑتا ہے لیکن مسلمانوں یاد رکھو وہ کبھی اپنے بچوں کو بھوکا نہیں رہ ستا اور مسلمانوں یہی تک کہ نہیں بلکہ آج ہمارا آپ کا معاملہ چل لائے کی نہیں چل لائے ہمارے آپ کے ہاں ماحول چل لائے کی نہیں چل لائے ہم دولت دیکھتے ہیں سروت دیکھتے ہیں آج تو لڑکی سے پوچھ لو مازاللہ ربی اللہ میں کس لڑکے سے شادی کروگے تو لڑکی کہے گی مجھے اس لڑکے سے شادی کرنی ہے جو لڑکا پینڈ بوشر پینٹا ہو ہیرو جیسے بالے رکھتا ہو اور نشنیوں کی طرح چلتا ہو اور اس کے بعد میں موچ اور ٹالہ کو موڑانے والا ہو اور مسلمانوں لڑکا سے پوچھ لو کس لڑکی سے شادی کروگے تو یہ کہہ گا جو اسมาٹ ہو ہیروین کی طرح ہو مسلمانوں میں گٹا ہو اس کے کیلٹر کو دیکھو اس کی صی略 کو دیکھو آج ہمارے قوم میں آج ہمارے معاشر میں کتنی بھی برایاں برایاں آگئی ہیں قسم خدا کی مسلمانوں کا بیاجہ کو پوری رات بزا جا کے لیکن مرات میری بات مکمل نہیں ہوگی لیکن چند جھلگیاں آپ پر کھانا چاہتا ہوں آج ہمارے پھر میں ہماری لڑکی بڑی ہو گئی ہے جوان ہو گئی ہے مسلمانوں آج ہماری لڑکی اگر پہنگ پہنگ گئے سر پہ روپردہ لگا کر گئے اگر درب سامنے باپ کے سامنے آ جائے تو باپ اس کی تعریف نہیں قطعہ داتا ہے آج باپ کتنا بےہیہ ہوتا ہے جب اس کی لڑکی مات لنگ طریقے سے جیساں تیشر پہنگ گئی آتی ہے تو وہ باپ فاقر کے ساتھ میں سر کو بلند رکھا ہے لیکن جب وہی بیٹی اس کے چہرے کو اس کے موپے کاری کپول کر کے اس کے نام کو بدنام کر کے باقی بھاگ جاتی ہے جب مسلمانوں علماء کے پاس جاتے ہو مولانا صاحب میرے میں بھاگ گئی پہ کیا کرو مسلمانوں یاد رکھو لڑکیوں کو پردے میں رکھو جب مجھے اسے سونا اور چادی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہوا گھتی ہے میرے بھائیوں میری باتوں کو برا مت مانیے گا آقا صل اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں آج ہمارا لکات پانچ سال کا ہو گیا ہے اگر نبی کی نات پڑھنے لگے کبھی ہم تعریف نہیں کریں گے لیکن وہی بچہ کا گانا گانے لگے تو پورے محلے میلا کریں گے جو مہمان ہے گر میرا لکات بہت اچھا گانا گاتا ہے میرا لکات بہت اچھا کرتا ہے مسلمانوں یاد رکھو گیمت پر خوش ہونے والوں یاد رکھو جنگانہ سرگے کے خوش ہونے والوں یاد رکھو تم دنیا میں بھی اپنی جہنم کو بنا رہے ہو خبر میں بھی بنا ہوگے اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلواؤ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اپنی بچوں کو کنیز فاطمہ بنانے کی کوشش کرو حضراء تعاو دیکھوں میں بات یہ بدانا چاہتا تھا اسی دنیا میں ایک ایسے شخص ہے جن کا نام دنیا بتا دنیا جن کا نام تاریخ میں ملتا ہے حضرت مبارک نصی اللہ تعالی واردہ ہون کرنا ہے مسلمانوں مبارک حضرت مبارک بہن ہیں بہت بڑے عالم دین ہیں بہت بڑے قاضی ہیں بہت بڑے مفتی ہیں بہت بڑے عالم دین ہیں مسلمانوں کے پاس ایک لڑکی ہے یاد رکھو مسلمانوں جس کے پاس ایک لڑکی ہوتی ہے اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے لڑکی کا حق بھی ماشاءاللہ کہنے کا کوئی جواب نہیں ہے حضرات وہ لڑکی ہے پیدا ہوئی پیدا ہونے کے بعد میں سترہ سال کے عمر ہوئے لیکن باپ سے کبھی یہ نہیں کہا ابو جان مجھے یہ چاہیے حضرت قاضی مو رحمت اللہ تعالی ہمیں چاہیے سوچتے رہے کاش آج میلڑکی مجھ سے کسی چیز کے بارے میں فرمائش کتی ہے کاش کوئی چیز مانگ دیئے لیکن سترہ سال کے عمر گزر گئی ہے